سنگھٹھن اور پارٹی کے بہرائش کے نتاؤں کا دھنواد دیتا ہوں کہ اس گمدھیر سمسیہ کو لے کر کے لیڈا اوپوزیشن جیسے ملے تھے وہ اور کلی جب میری آدھنی ماتف سا پانڈی جیسے بات ہوئی تو ہم لوگوں نے پیہ کیا کہ جن بچوں کا نقصان ہوا ہے گھائل ہوئے ہیں چوٹ کھائے ہیں ان پریبار کے سدستوں کو بلا کر کے میں ملوں گا اور پارٹی کی طرف سے جو کچھ مدد ہو سکتی ہے وہ ہم لوگ کریں گے جب سے بھاتی زندہ پارٹی کی سرکار اکتر پدیس میں بنی ہے جانوروں کا آتنک ہر جگہ دیشنے کو مل لائے چاہے ہمارے گاؤں ہوں چاہے ہمارے رہنسی علاق شہر ہوں اور چاہے ہم نویڈا گازی آباد کی کبھی کبھی خبریں سننے کو ملتی ہیں وہاں سے بھی خبریں آتی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس سمیں چناؤ چلتا تھا دیش کے پردان مندی نے کہا تھا کہ اتر پدیس میں جانوروں کی سمجھے کا سمادھان ہو جائے گا اور انہوں نے اپنے بھاشن میں بھی یہ کہا کہ ہمارے پاس پورا روڈ میں اپتیار ہے اس سمجھے کا سمادھان ترنت ہو جائے گا لیکن ادھر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہر دن کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے جو سڑکوں پہ جانور ہیں اس سے جان جا رہی ہے ہمارا ایک ساتھی جو یہاں کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہے یہ سچائی ہے کہ پورے اترپریس میں لگاتار جو چھٹا پشور ہیں جانور ہیں ان کی وجہ سے جان جا رہی ہے اور ادھر سماجوادی پارٹی نے بھی سرکار کو جگانے کی کوشش کی ٹائگر سے لیپر سے جو ہمارے جنگل کے کنارے والے جلے ہیں ان میں سمیں سمیں پر جانے گئی ہیں جس میں بجنور ہے پیلی بیت ہے لکھیم پور ہے آپ کا سیتا پور ہے آگے بہرائش ہے سرابستی ہے بررام پور ہے ان تمام جنوں میں سوچنا ہے جہاں پر جانور آئے ہیں جنگلوں سے نکل کر کے آئے ہیں اور اٹیک کی آئے ہیں جس سے بڑے پیمانے پر لوگوں کی کسانوں کی گریبوں کی جان گئی اور ادھر جو سننے کو ملنا ہے اور دیکھنے کو ملنا ہے کہ گیدر کی وجہ سے پورے کے پورا جو ہمارا چھتر پریشان ہے لوگ بھیویت ہیں ڈرے ہوئے ہیں ہمارے تمام پتکار ساتھی بھی موقع پہ گئے ہیں پریوار کے سدستوں سے ملے ہیں ان کی باتچیت بھی انہوں نے دکھائی ہے اور سرکار ابھی بھی گم بھیر نہیں ہیں کبھی سرکار ڈرون اڑاتی ہے کبھی مکہ منتی جی گودی میں بچے لے کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب بچے سرچت ہیں اور ہم نے مدد کر دی ہے اور جب مدد بھی کی گئی تو اس نے بھیدواب ہوا ہے کم سے کم سرکار کو گریب کے ساتھ بھیدواب نہیں کرنا چاہیے انہوں نے گریبوں کے ساتھ بھی بھیدواب کیا ہے سماجہ دی پارٹی کی مان ہے کہ جن بچوں کی جان گئی ہیں ان پریبار کے سرچتوں کو دس لاکھ روپے کی مدد ہو اور جو بھائی بچے ہیں ان کو ایک لاکھ روپے کی مدد سرکار کو کرنی چاہیے ان کا پورا کا پورا علاج اور سرچت کا انتظام ہونا چاہیے جانور جان لے رہے ہیں یہاں پہ تو اور جنہوں نے جیسا میں نے پہلے کہا کہ جنہوں نے جانور کی سمجھتا کو ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے وعدے کیے تھے ان لوگ کی جواب دے ہی نشید ہونی چاہیے اور وعدہ خلابی پر سوال بھی اٹھنے چاہیے جانور کی سمجھتا سے نپٹنے کے لیے ایک ایس ٹی ایف بنانی چاہیے اور یا پھر یہ دھڑ کی سمجھتا کا سمدھان کے لیے یہ بھی کیس ایس ٹی ایف کو ٹرانسپر کر دینا چاہیے جو لوگ دیکھتے ہی کہتے ہیں تھوک دو کم سے کم ایس ٹی ایف کو یہ نیا کام دینا چاہیے کہ جیدنوں کو بھی تھوک دیں جانوروں کی انکاؤنٹر کی جگہ ہے ان کے رہاسی جنگلوں کو عویت کٹائی سے روکنے کی ضرورت ہے اور سچائی یہ ہے جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی ہے بڑے پیمانے پہ جنگل کی کٹائی ہونا شروع ہوا ہے بڑے پیمانے پہ جنگل کاٹے جا رہے ہیں جانوروں کی سمجھتا سے نپٹنے کے لیے بلڈو جلی سوچ سے اُبھرنا ہوگا ان آئی ایس ادھکاریوں اور منطقیوں میں دنڈاتمک کروائی ہونی چاہیے جنہیں ان کاموں پر تتھا کے روپ سے لگائے گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو ایک نوڈل آفیسر تیار کیا گیا تھا ایک نوڈل آفیسر کی ذمہ داری تھی جانوروں کی سمجھتا کر سمجھان کے لیے آنکرکار ان نوڈل آفیسر سے کیا کاروائی ہو رہی ہے کیا کوئی دنڈاتمک کاروائی سرکار نے کی ہے کہ نہیں گیا یہ کیا سرکار کری گئی ان پر اس کام کے لیے دیا گیا ارموں کا فنڈ کہا گیا کیونکہ وائل ڈائیب منیجمنٹ پر جو خرچہ ہوتا ہے یا سمجھ سمجھ پر جو سوشنا ملنے پر سرکار خرچ کرتی ہے آخر کا وہ ارموں روپے کا کیا ہوا پیسے کا کیا وجہ ہے کہ ان کے اپنے لوگوں کو بندوق لے کر کے نکلنا پڑ رہا ہے یا ہو سکتا ہے کہ جن منطری کا بیبھاگ ہے انہیں بھی کام کرنے کا موقع نہ ملنا انہیں کام کرنے نہ دیا جا رہا ہو اس لئے ہمیں امید ہے کہ ان بھیڑیوں کی سمجھ ساکا سمادھان سرکار جلدی ڈھونے کی اور اگر ان بھیڑیوں کو نہیں پکڑ پا رہے ہیں تو تھوکو نیتی کے تحق ایسٹی ایف کو بھی یہ ذمہ داری دے گی کہ اگر ایسٹی ایف پہ اتنا ہی بھروسہ ہے اور تھوکو نیتی اتنا ہی ان پہ ہے تو یہ کیس بھی انہیں کو ٹرانسفر کر دیں کیوں رکھیں ہم فورس دیپارمنٹ پہ اور جہاں تک آپ سوال اٹھا رہے ہیں جو بات پوچھ رہے ہیں اس کی گہرائی میں اگر آپ جائیں گے جو ایسٹی ایف کے لوگ ہیں سننے میں آ رہا ہے اور جانکاری مل لئی ہے کہ اگر گیارے ایک طرح کے لوگ ایک طرح سے ہیں تو ان میں سے سب سے زیادہ اگر کہیں ہیں تو جونپور کے لوگ ہیں اور جونپور میں کس نے پورس کروایا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے جس کا ہم کو بھی ڈھونڈا ہے کہ یہ آخر کار ایسے کیسے پوسٹ ہو رہے ہیں جونپور کے ہی سب شکریہ موسیقی